موسیقی مرمت اللہ برکاتہو میں ہوں پروفیشنل سٹولیجن نئی ورمان صدیقی یہ ویک سکورپیوالوں کا کیسا رہے گا سولہ مئی سے لے کے بائیس مئی دو ہزار بائیس تک ہی میں بات کرنے جا رہا ہوں اور جن کو اپنی ڈیٹو بٹ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفہ بیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ سکورپیو تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفہ بیٹ زیرزواد زوئی نونس کے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی سکورپیو ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزاری شئر چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ایت بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پون سکے ویڈیو کو شیئر لائک کومنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ وضائی ہو سکے اگر آپ بائی برٹ ویک سکورپیو نہیں ہیں تو اس ویک کے اندر معاملات میں بہتری آتی ویڈ نظر آئے گی لیکن اس ویک کے اندر جو چاند گرین ہیں وہ آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سولہ مائی کو ہے اگر آپ پچیس درجہ اٹھائی دقیقہ کی پدائش ہیں تو اپنا صدقہ ضرور نکالیے گا اس لیے کہ اس درجہ کے اوپر چاند گرین لگنا ہے البتہ سولہ مائی کو چاند گرین گزرنے کے بعد سے ستارہ مائی کے بعد سے آپ کے معاملات میں بہتری آتی ویڈ نظر آئے گی ستارہ مائی سے لیکن انیس مائی کے دمیان میں مالی معاملات میں خاصی بہتری آتی ویڈ نظر آ رہی ہے مالی طور پر آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک کے اندر جو آپ کا حاکم ستارہ ہے وہ ذائچے کے فائیو ہاؤس میں ہی رہے گا ٹیٹر وغیرہ اکام کرتے ہیں شہابیس بزنس میں ہیں سٹاک مارکٹ میں ہیں ان کے معاملات میں بھی بہتری آتی ویڈ نظر آئے گی اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں جوپٹر اور وینس نے رہنا ہے مطلب کہ یہاں پر یہ دونوں ہی ستارے اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کی صحت کے معاملات میں بہتری آئے گی خاص طور پر آپ کی ملازمت کے معاملات میں بہتری آئے گی اگر آپ جوب لس ہیں تو سولہ مئی کے بعد سے کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات میں کافی بہتری آنا شروع ہوگی ویسے تو آپ کو پندرہ دن نکالنے ہوں گے اس لئے کہ چاند گرین آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہیں جو بائی برٹ ویگ سکورپیو ہیں ان کو زیادہ تر جو ریزلٹ ملے گا وہ نئے چاند میں ریزلٹ ملے گا لیکن آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ذائچے میں سورج کی چیننگ آپ لوگوں کے لیے لائی پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بہتری لے کے آ رہی ہے خاص طور پر آپ کا ہر کام کا نتیجہ آپ کے حق میں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ 21 مئی کو سورج نے ذائچے کے ایٹھ ہاؤس میں آنا ہے ذائچے کے ایٹھ ہاؤس سے ذائچے کے ٹولف ہاؤس اور ذائچے کے فورس ہاؤس کو ایک مضبوط نظر سے دیکھنا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے گھریلوں معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا خاندانی جہدات کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا وہ سکورپیو جو خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں یا وہ سکورپیو جو ابرارڈ جانا چاہتے ہیں ان کے معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آئے گی لیکن 21 مئی کے بعد سے معاملات زیادہ طے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے البتہ آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں یا اگر آپ مذہبی سکولر ہیں تو اس بھی کے اندر اپنی ذرا اتیاد بڑھتیے گا اس لیے کہ ذائچے کے فورس ہاؤس کے اندر ہی چاند گرین جو ہونا ہے وہ بہت سے سکورپیو والوں کے لیے وقت بہتر نہیں ہوگا اگر آپ لیکوٹ کا صدقہ نکال لیں گے تو چاند گرین کی نحوصت سے بچ جائیں گے کونٹری جو جتنی مرضی ہو تو آپ چاند گرین ہونے سے پہلے پہلے اپنا صدقہ ضرور نکالیں اور خاص طور پر جس جگہ پر یہ چاند گرین نظر آئے گا تو آپ کو اتیاد بڑھتنی ہوگی اس لیے کہ پاکستان میں تو چاند گرین نظر نہیں آنا اس کے اثرات بہت زیادہ کم ہوں گے لیکن وہ لوگ جو لوگ پاکستان سے بار ہیں اور جس جگہ یہ چاند گرین نظر آئے گا اور اگر آپ کا بھوٹ سکورپیو ہے تو آپ نے اپنی اتیاد بڑھتنی ہے امید ہی کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئیے میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ